دوران اددت نکاح کیس عید سے قبل بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کو ریلیف نہ مل سکا بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی دوران اددت نکاح کیس میں صدا کے خلاف اپیلوں کی سماعت ایک ہفتے کے لیے مشروط سزا معتل کرنے کا حکم دے دیں وکیل نے یہ اس سے دا کی مشروط سزا معتلی کیسے ہو سکتی ہے جج شہرخ ارجمن نے سماعت پندرہ اپریل تک ملتبی کر دی ہے رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائیے گا کیا اس سماعت کا حوال رہا اسلام آباد کے ڈسٹرک انسٹائشن جائج شہرخ ارجمن نے آج دوران اددت نکاح کیس میں پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں کی ہے سماعت کے دوران سلمان اکرم راجہ اور اسمان گل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ خاور مانیکہ کے وکیل جو ہیں رزوان اباسی وہ عدالت پیش نہ ہوئے اور ان کے جونئر میں عدالت سے سزا کی کہ وہ بیمار ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور سماعت ملتبی کی جائے اس پر عدالت کے جاج نے جو ہے اپنی کنیمدگان کے مقلا ان سے دلائل لے طلب کیا اور انہوں نے دلائل لے دیئے دلائل کے دوران انہوں نے سماعت کے دوران جو کمنامے جاری ہوئے ان کو بھی عدالت میں جمع کروایا اور سزا موطلی کے حوالے سے اور عدالت میں جو جات گئے تک ٹرائل ہوتے رہے اس سے مختلف عدالتی اعلی عدالتی تحسنوں کے حوالے بھی دیئے اور ان کی نکول بھی عدالت میں پیش کی اور دلائل کے اختتام پر وکلا کی طرف سے سزا موطلی کی گئی عدالت نے کہا کہ رزوان اباسی سکیٹ آئے بہت شکریہ آپ کا رزوان قاضی